جیسا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کیرام پول کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے سائیبر سٹی کے نام سے جس کے اندر ہمیں سائیبر سٹی کے ٹیبلز سائیبر سٹی کا کیرام پاس اور سائیبر سٹی کے منی گیمز دیکھنے کو ملیں گے اور جہاں تک ہم لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سائیبر سٹی کے اوفرز بھی ہمیں گیم کے اندر دیکھنے کو ملیں گے ڈیلی ڈیلز بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو سائیبر سٹی کا کیرام پاس ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ سائیبر سٹی کے ٹیبلز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلی ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹ بھی بتائیے کہ کس ڈیٹ کو ہمیں یہ ایونٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سائیبر سٹی کے کیرام پاس کے اندر جو سب سے مین افتار ہے آخری والا ٹھیک ہے جو لیول 34 پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ افتار جیسے ہی میں نے کل کیرام پاس دیکھا تو مجھے جانا پہچانا سا لگا تو آپ لوگوں نے مجھے کومیٹس کر کے بتانا ہے مطلب آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگوں نے اس کو پہچان لیا ہے یہ وہی افتار ہے جو آج سے کچھ ٹائم پہلے میں نے لگایا ہوا تھا اپنے چینل پر اپنے آئی ڈیز کے اوپر سب جگہ پر میں نے لگایا ہوا تھا اور یہاں تک جو میری سیکرٹ آئی ڈی تھی جس کو میں نے سیکرٹ بنایا تھا اور ابھی آج کل میں وہ میری مین آئی ڈی ہے اس آئی ڈی کو جب میں نے ریویل کیا تھا تو تب اس کے اوپر یہی افتار لگا ہوا تھا اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ضرور جا کر دیکھ لینا کہ یہی افتار ہے جو کہ لگا ہوا تھا اور یہ افتار ابھی تقریباً اتنے مہینوں کے بعد ہمیں گیم کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی مین افتار ہے سائبر سٹی کا کیرم پاس کے اندر تو اس کا کیا سین ہے تو کچھ لوگ کومنٹس کر رہے تھے کہ بھائی میری کلپ نے آپ کا افتار چوری کر لیا تو بھائی مطلب میں نے کہاں سے لیا تھا یہ افتار آپ ہی سوچیں میں خود تھوڑی بنا سکتا ہوں میں ڈیزائنر تھوڑی ہوا ہی مطلب یہ افتار جو ہے نا تقریباً کافی مہینے پہلے ایک عرصہ پہلے یار یہ افتار ایڈ بال پول کے اندر آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم گزرا لیکن یہ افتار مجھے اچھا لگا تھا تو یہ افتار میں نے اپنے چینل پر بھی لگایا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور یہ میری آئیڈیز پر تو کافی عرصے تک لگا ہوا تھا میری ایک آئیڈی پر نہیں میں نے سبھی آئیڈیز پر یہ افتار لگایا ہوا تھا پھر جو ہے نا میں نے جب چینج کیا تھا تب میں نے اپنا یہ والا جو پروفائل ہے یہ میں نے لگا دیا تھا جب میں نے اس والے کو چینج کیا تھا تو مطلب یہ افتار جو ہے اصل میں ایڈ بال پول کا ہے چوری شاید منی کلپ نے نہیں کی تھی میں نے کچھ عرصے کے لیے کیا تھا ایسے ہی لگایا ہوا تھا افتار چوری تو نہیں بول سکتے لیکن منی کلپ سے میں ایک بات کے لیے ناراض ہوں کہ یار ایڈ بار پول کے افتار ایموجیز جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ایڈ بار پول کے اندر آپ ایک سال پہلے دے چکے ہیں وہ اب بھی آپ کیرم پول کے اندر دے رہے ہیں صرف گائز میں اسی کی بات نہیں کر رہا آپ پیچھے بھی تھوڑا نظر ڈالیں پچھلے کیرم پاسس کے اوپر بھی تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گے جو چیزیں ایڈ بار پول کے اندر پہلے آ چکی ہیں ایک عرصہ پہلے آ چکی ہوتی ہیں اس کے بعد منی کلپ اس کی تھوڑ اسی کلر چینج کر دیتا ہے نہیں تو وہی چیز ہمیں چپکا دیتا ہے جو ہے نا کیرم پول کے اندر مطلب کیرم پول کے لیے کوئی نیو چیز نہیں بنای جاری بس ایڈ بار پول کی چیزیں اٹھا کر ہمیں دی جاری ہیں اور جہاں تک بات ہے فری کیرم پاسس کی تو بھائی بلکل آپ فری کیرم پاسس لے سکتے ہیں ٹرائی کر سکتے ہیں سائیبر سٹی کیرم پاسس کے لیے ہو سکتا ہے آپ سب کو فری کیرم پاسس مل جائے میں تو ایسے بھی ٹرائی نہیں کرتا فری کیرم پاسس کیونکہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے پچھلا والا کیرم پاسس پرچیز کیا ہونا چاہیے ابھی جو گیم کے اندر کیرم پاسس چل رہا ہے وہ اگر آپ نے پرچیز نہیں کیا ہوا تو آپ کو فری کیرم پاسس نہیں ملے گا تو ٹرک کو ٹرائی کرنا میرے خیال سے آپ کے لئے ٹائم ویسٹ ہوگا اسی لئے جنہوں نے بھی اس منت کا جو کیرم پاس ہے وہ پرچیس کیا تھا وہ لوگ جو ہے سائیبر سٹی کیرم پاس کو بلکل فری کے ادھر لے سکتے ہیں جنہوں کو نہیں پتا بھائی کیسے فری میں لینا ہے جو نیو ہیں ویسے تو سبی کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی جن کو نہیں پتا میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے پھر ہم پاس یہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی ہاں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے تھنکس فر وچنگ اللہ حافظ موسیقی